سکولز میں کورونا کا خطرہ بڑھنا محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے پنجاب بھرک کے چودہ ہزار سات سو چھالیس سرکاری اور ایک ہزار پانچ سو چھا سٹ پرائیویٹ سکولوں کی رینڈم سیمپلنگ کی گئی مجموعی طور پر کورونا کی تشکیز کے لیے تیرہ ہزار سات سو چھانوے سیمپل لیے گئے جن میں سے چونتیس بچوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے سب سے زیادہ چوبیس بچے زلہ گجرہ والا کی سکولوں میں کورونا میں مبتلا پائے گئے ننکانہ صاحب میں سات، بھکر میں ایک بچہ اور ایک سکول ملازم، لودرا میں ایک سکول ملازم میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق دو سے زائد بچوں کے کورونا میں مبتلا پائے جانے پر سکول کو پانچ روز کے لیے بند کیا جائے گا اسی فیصلے کے تحت ننکانہ صاحب میں گورنمنٹ گرلز ہائر سکینڈری سکول شاہ کورٹ اور گیریزن سکول ننکانہ صاحب کو بند کر دیا گیا ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق جن بچوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے پنجاب بھر میں تین دن میں چونتیس بچوں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے والدین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ابھی سکولوں کو کھول کر بچوں کی زندگیوں کو دعاو پر مت لگایا جائے اور کچھ والدین کے یہ بھی کہنا ہے کہ ایس او پیسٹ کو فالو کرتے ہوئے اس کو ضرور کھولا چاہے گورنمنٹ نے اتنا عرصہ صبر کیا ہے وہاں پر بچوں کی صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے بچوں کی صحت پہلے عزیز ہے ہمیں اس لہذا سال تو بچوں کا جو ضائع ہونا تھا ہماری نظر میں وہ ہو چکا اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سال کو ایکسپٹ کرے کہ بچوں کا ضائع ہو چکا ہے اور جو ہی نیا سال آئے اسی سال سے تعلیم شروع کی جائے اور ویسے بھی بچوں کی جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے وہ تو ویسے ہی آج کل جو ہے وہ ارتقل غازی دیکھ دے کہ کافی ٹائم لیمٹ میں وہ ایزی ہو گئے ہوئے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم سٹے کر کے اس کے بعد میں بچوں کو جو ہے نا وہ سپنڈ کروانا چاہیے یہ بڑے گلت ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو پنجاب حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ بچے سکول جائے آن لائن کلاسیز ہو رہی تھی بچوں کو بھی عادت ہو گئی اب بچوں کے ایکزیمز آنے والے ہیں اور انہوں نے سکول کھول دیا اوپر سے کرونا پیک پہ آیا بڑے نہیں سیف ہوئے تو بچے کیسے ہوں گے پیرنٹس یہ چاہیے کہ اگر موسیقا